موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اڈیالہ جیل کے بہار پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج ساتھ گرفتار پی ٹی آئی خاتون رحمہ سمیت کارکنان کے خلاف مقدمہ درج پولیس حکام کا کہنا تھا کہ گرفتار کارکنوں قیادت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے مذاکرات کا وقت گیا تیس اگس تک سیاست سے دور ہوں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا وقت چلا گیا مسئلے حل نہیں ہو رہے غزہ فلسطین کشمیر سمیت تمام قوم کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے رانہ سنہ اللہ کا کہنا تھا کہ قوم دعا کرے کہ ملک کسی حادثے کا شکر نہ ہو پارلیمنٹ تیس جون سے پہلے بجٹ پاس کرے گی کراچی میں عید پر مطلع عبرالود رہے گا بوندہ باندی کا بھی امکان ملک بھر میں عید کا پہلا روز شدید گرم رہے گا مہکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا وفاقی اور صوبائی دار الحکومتوں کا پارا بھی ہائی رہنے کا امکان ہیڈلائن سے آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل ملکہ 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 مملکہ ملکہ سے کبھی امک یک بہشترک رہ باردو or at Amazon. جید روپنڈی کے سامنے ساتھ کارکنان گرفتار کر لیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں میڈیا رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما سماربیا تاہب کی قیادت میں کارکون اچانک رات کے وقت اڈیالا جیل کے سامنے پہنچ گئے اور پارٹی قائد بانی پی ٹی آئی ہوائیس شیرمن سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے احتجاج کیا پی ٹی آئی رہنما اور کارکون بانی پی ٹی آئی کے حق میں نارے بازی کرتے رہے اطلاع ملنے پر پولیس نے احتجاجی کارکونوں پر دھاوا بول کر سات کارکونوں کو گرفتار کر لیا جبکہ دیگر کارکون بھاگ جانے میں کامیان ہو گئے پولیس حکام کا کہنا تھا کہ گرفتار کارکونوں قیادت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس کی بھانی نفری اڈیالا جیل کے باہر موجود ہے دوسری جانب سینٹرل جیل اڈیالا کے باہر احتجاج کرنے پر راول پنڈی پولیس نے پی ٹی آئی کی خاتون رہنما سمابیت آخر سمیت کارکونوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا مقدمہ پولیس مدیت میں درج کیا گیا جس میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی پولیس مسامت اور پولیس اہل کارکی وردی پھارنے اور شاہرہیں عام کو بند کرنے کی دفعات لگائی گئیں سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ٹھیک کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ٹھیک کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت پر اللہ کی بھٹکار پڑی ہوئی ہے مذاکرات کا وقت چلا گیا ہے مستحل نہیں ہو رہے تیس اگس تک سیاست سے دور ہوں راول پنڈی میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے غزہ پلسطین کشمیر سمیت تمام قوم کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ قربانی کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں خرموں کے ٹیکس لکا دیئے گئے ہیں لوگ بجڈی کے بل اور سکولوں کی پیس نہیں دے سکتے انہوں نے چوبیس کروڑ عوام کو ننگی بجڈی کی تار پر لٹکا دیا ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے سنتکاروں کو سہولت دی تمہاری وجہ سے ملک کھڑے میں چلا گیا ملک عوام سے ہوتا ہے کسی ایک سے نہیں انہوں نے عمران خان کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ بانی چیرمن ہے تو یہ پی ٹی آئی ہے ایک فردی جماعت ہے سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ میرے سیاسی تجزیے کے مطابق ان کو وزیر آزم چاپلوسی کرنا والا چاہیے نواز شریف کے پلے نہیں بھیلا کر دی میلا میلا ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں انہوں نے کہا کہ تیس اگرز تک سیاست سے دور ہوں میرے سیاسی تجزیے کے مطابق ان کو وزیر آزم چاپلوسی کرنے والا چاہیے ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں وہ کہاں گئے جو کہتے تھے پچیس ارب سعودی ارب سے آ رہے ہیں سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ غزہ فلسطین کشمیر سمیت تمام قوم کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں وزیر آزم کے سیاسی مشیر رانہ سانہ اللہ کا کہنا ہے کہ لگتا نہیں مولانا فضل رحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے قوم دعا کرے اب ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر آزم کے سیاسی مشیر رانہ سانہ اللہ کا کہنا ہے کہ لگتا نہیں مولانا فضل رحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے قوم دعا کرے کہ اب ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو رانہ سانہ نے کہا کہ حکومت کے اخراجات میں کمی لارہے ہیں وزیر آزم نے ایک مہینے کا وقت دیا ہے جس کے بعد قوم سے خطاب کریں گے نماز عید کے بعد فیصلہ باہن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سانہ اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ تیز جون سے پہلے بجٹ پاس کرے گی اور بجٹ منظور کرنے سے قبل بحث بھی ہوگی مشیر وزیر آزم نے کہا کہ ملکی معیشت استحقام کی جانب گامزن ہے اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے موشی بہتری کے سمرہ عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں اور حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں نمائی کمی کی ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف شرائط بہت سخت تھی لیکن دوست ممالک کی مدد سے شرائط میں کچھ نرمی ملی امید کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام آخری ہو اور پھر ہم اپنی مرضی سے بجٹ بنائیں پاکستان میں عید الازہ کا پہلا روز شدید گرم رہے گا محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں خیبر پختونخواہ اسلام آباد خطہ پوٹوہار اور بالائی پنجاب میں رات میں تیز آندھی چلنے کا امکان ہے اس دوران چند مقامات پر گرچمہ کے ساتھ بارش متوقع ہے تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں سورج عید کے پہلے روز آگ برسانی کو تیار ہے محکمہ موسمیات نے ملک بھر کے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 49 سنٹی گریڈ رہے گا وفاقی اور صوبائی دار اور حکومتوں کا پارہ بھی ہائی رہنے کا امکان ہے لاہور 45 اسلام آباد 44 پشاور 43 کراچی کا درجہ حرارت 37 ڈگری سنٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے نوکنڈی میں 45 ڈگری سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب اور ملک کے دیگر حصے بھی گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے گرمی بڑھنے پر سنٹھ حکومت نے ساحل کے ایڈ گریڈ کے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے کراچی اور دیگر علاقوں کے شہری ایتی چھٹیوں کے دوران ساحل سمندر پر نہ جا سکیں گے پولیس اکام نے شہریوں کو اپیل کرتے ہوئے کہا کہ چھٹیوں کے دوران ساحل سمندر کا رفت کرنے سے گریز کریں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد موسیقی